آپ کی ولادت کا ذکر کرنا بائے سے عجر ہے سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے ہو آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا اس سے کوئی انکار نہیں ہے جب تم اسے دوسرا رخ دے دیتے ہو ولادت کا ذکر نہیں کرتے ولادت کا ذکر کرنا بائے سے عجر ہے ولادت کا ذکر ایک الگ موضوع جناب اور بارہ ربیل اول کو عید میلاد منانا ایک اسے گڑ مڑ نہ کریں اسے آپس میں ملائیں نہیں نفسِ ذکرِ ولادت ایک الگ بات ہے کریں صحیح روایات سے کریں صحیح سنت سے کریں پکی روایتوں سے کریں اور بارہ ربیل اول کو میلاد کے نام پہ جلوس نکالنا جشن منانا یہ ایک الگ موضوع ہے کوئی مانے یا نہ مانے قرآن بھی اس سے خاموش ہے میرے نبی کی زندگی بھی اس سے خاموش ہے صحابہ کا عمل بھی اس سے خاموش ہے چاروں آئمہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں کہیں ذکر نہیں بخاری میں مسلم میں ترمزی میں ابن ماجہ میں نسائی میں ابو دعود میں مشکات میں فقہ ہنفی میں فقہ حملی میں فقہ شافی میں فقہ مالکی میں کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں بندیال بھی کچھی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے کل میرے گلے کوئی بندہ لگ جائے کہیں ذکر نہیں کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں عام میں جو سمجھدار لوگ موجود ہیں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بولو حدیث کی کتابوں میں جو عید کا باپ باندھا گیا ہے بابل عیدین بابل عیدین کتنی عیدیں تیسری کسی عید کا حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں اس طرح کی عید جس طرح تم نے اسے عید بنا باقی یہ کہنا کہ حرج کیا ہے خوشی منانے میں حرج کیا ہے یہ محبت کا ثبوت ہے عشق کی بات ہے نبی پاک سے عشق اور محبت کا اظہار ہے یہ بہانہ بنانا اسے اذر بنانا تو دراصل یہ کہنا ہے اوئے لوگوں ہمیں بلال سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے یہی کہنا چاہتے ہو نا ہمیں صدیق اکبر سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا محبت میں اور آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بھی محبت ہے محبت کا پیمانہ محبت نبوی کا ترازو محبت نبوی کا میار وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو محبت نبوی کا میار میرے نبی کے صحابہ ہیں صحابہ میں یار ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا اگر یہ کام محبت کی دلیل ہوتا تو صحابہ یہ کام کر دے جو کام دین کا صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام تمہیں نہیں کرنا نہیں کرنا ان سے بڑھ کر محب کون ہے ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو یہ صحیح العقیدہ جو علماء ہیں اہلِ حدیث علماء علماءِ دیوبنگ جو میلاد کے قائل نہیں جلوس کے قائل نہیں یہ سارے اگر صحیح ہو جائیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں انشاءاللہ انقلاب آجائے انقلاب آجائے آپ میں جتنے تاجر لوگ بیٹھے ہیں یہ منگتے اور فقیر تمہارے دکانوں پہ آئیں گے پیسے دوجی دے گئے پکانی ہیں میلاد منانا ہے جھنڈیاں لگانی ہیں کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا جرت کرو تھوڑی سی کہو ہم اس کے قائل نہیں ہم اس کے قائل نہیں ہم اللہ کی راہ میں ویسے دے دیں گے اس کام کے لئے ہم نہیں دیں گے ہم اس کے قائل نہیں یہاں عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اور عقیدے کے بیان کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بھی ہر بندہ کیا ہے ازاد ہے کوئی قدغن نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے آپ انکار کریں مت تعمل کریں اس سلسلے میں ہاں تاجر ایک بازار کے اکٹھے ہو کر کسی دن بیس ربی الول کو اکیس بائیس تئیس ربی الول کو وہ تاجر اگر کوئی پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو سیرت کے موضوع پر اپنا پروگرام کرنا جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی پاک کی سیرت کیا ہے نبی پاک کا عصوہ کیا ہے نبی پاک کے احکام کیا ہیں پھر ایک دفعہ سنیے گا نفسِ ذکرِ ولادت یہ مستحسن ہے نفسِ ذکرِ ولادت کیا ہے مستحسن کام ہے یہ ایک الگ موضوع ہوئے اس سے انکار نہیں ہے اور بارہ ربی الول کو میلاد النبی کے نام پر جشن اور عید یہ ایک الگ اس کا نفسِ ذکرِ ولادت سے کوئی تعلق نہیں